بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ کی آزادی پر فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے اگر آج سپریم کورٹ نے کچھ نہ کیا تو یہ معاملہ تب جائے گا جسٹس جمال خان مندخل نے کہا خط کو سامنے رکھ کر عدلیہ کی آزادی واضح ہونی چاہیے جسٹس اتر میں نلہ نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے عدالت اس پہ آنکھیں بند نہیں کر سکتی صدر سپریم کورٹ شہزاد چوکت نے ان کو آلی کمیشن کی حمایت کر دی سرمایہ داروں کا حکومتی پولیسیوں پر اعتماد بحال پاکستان سٹوک ایکسینج کا نیا ریکارڈ ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو ستر پوائنٹس کا اضافہ پہلی بار ہنڈرڈ انڈیکس ست سٹھ ہزار سات سو کی سطح بھی عبور کر گیا انڈیکس بلند ترین سطح پر بند ہوا قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن بھی جاری حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی حکمران اتحاد کے عراقین کے مجموعی تعدہ دو سو چھبیس ہو گئی تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کا قومی اسمبلی میں وجود ختم تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عراقین کو آزاد درش کر دیا گیا نون لیک کی عراقین کی تعداد ایک سو بائس ہے پیپلز پارٹی کی عراقین کی تعداد ست پر ہو گئی ایمکیم کے باعث جبکہ نون لیک کی تعداد پانچ ہے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد عراقین کی تعداد اٹھاسی ہے اپوزیشن عراقان کی مجموعی تعداد ایک سو دو ہے وفاقی حکومت نے عدل فطر پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا عید پر نو سے بارہ اپرل تک عام تاتیل ہوگی سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے وزر آزم کی منظوری سے نوڈیفکیشن جاری پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 49 سو روپے فی من مقرر کابینہ نے منظوری دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ کا پانچوہ اجلاس گندم خریداری پولیسی دوہزار چوبیس پچیس بھی منظور مریم نواز نے کہا چھوٹے کاشتکاروں کو ڈیڑھ لاکھ تک بلا سود خرز بھی دیں گے غریب بچوں پر ظلم و زیادتی کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل پنجاب میں سپیشل سپیڈی ٹرائل کوٹ قائم کرنے کی منظوری دوبا ٹیکسنگ میں ماریا قطل کے اس کے ملزیوان کے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی عدالت نے مرکزی ملزیم فیصل اور اس کے باپ کا چھے روزہ جسمانی ریوانڈ منظور کر لیا تائیوان میں سات اشاریہ چھے شدت کا خوفناک زلزلہ سات حلاق اسی کے قریب زخمی زلزلے سے متعدد امارت زمی بوس دار الحکومت ٹائپے کے کئی علاقوں میں بجلی کے فراہمی معطل علاقتوں کا خدشہ سونامی الڑ جاری متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری اسفائل جاریت اور ہر درمی سے باز نہ آیا غزہ میں تازہ حملوں کے دوران 71 فلسطینی شہید شہادتوں کی تعداد 32,916 تک جا پہنچی ساڑھے بھجتر ہزار سے زیادہ زخمی فلسطین سے متعلق امریکی پالسیوں پر احتجاج امریکی مسلم رہنواؤں کا وائٹ ہاؤس افتار ڈینر کا بائیکوٹ فیصلہ امریکی مسلم تنظیموں کا بطور احتجاج وائٹ ہاؤس کے باہر افتار تقریب منقض کرنے کا اعلان مسلم تنظیموں کا امریکی صدر سے غزہ میں فوری جنگ بندی کرانے کا مطالبہ قاکول فٹنس کیمپ آرٹ کی بجائے 7 اپریل کو ختم کر دیا جائے گا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر 7 اپریل کو قومی کرکٹ سکارڈ کو جی ایچ کیو راولپنڈی میں افتار ڈینر دیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان 5-20 میچز کی سیریز کا آغاز 18 اپریل سے راولپنڈی سٹیڈیم میں ہوگا ہیڈ لائنز آپ نے جانے نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں انسٹا نیوز